اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج سترہ جون دوہزار تیئیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام روس اور یکرین کے درمیان جنگ کا آج چار سو اسیوہ دن ہے اس جنگ کو سولہ مہینے مکمل ہو رہے ہیں اور یہ جنگ اس وقت خونی مرحلے میں داخل ہے یعنی اس جنگ کا خونی مرحلہ چل رہا ہے دونوں طرف سے روس کی جانب سے بھی اور یکرین کی جانب سے بھی شدید گھمسان کی جنگ چل رہی ہے روس یکرین کے خلاف خطرناک ہتیاروں کا استعمال کر رہا ہے تو یکرین بھی اپنے علاقے روس سے آزاد کروانے کے لیے خطرناک ہتیاروں کا جو کہ انہیں ہتیار امریکہ اور نیٹو کی جانب سے دیئے گئے ہیں ان کا استعمال کر رہا ہے اب جو گدشتہ چوبیس گھنٹے کی اپ ڈیٹس ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے روس نے یہ دعویٰ کیا ہے اور یکرین کے اندر اس کی تصدیق ہوئی ہے میرے سامنے انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس موجود ہیں کہ روس نے یکرین پر خنجر میزائلوں کا استعمال کیا ہے جی ہاں ناظرین اکرا روس نے یکرین پر خنجر میزائل فائر کیے ہیں روس دنیا کا بہترین ہتیار رکھنے والا ملک ہے جو دنیا کے سب سے اڈوانس قسم کے نکلیر ویپنز رکھتا ہے جس کے پاس دنیا کے اڈوانس قسم کے ہائپر سونک میزائلز ہیں جس کے پاس دنیا کے جو انتہائی اڈوانس قسم کی ٹیکنالوجی کے حامل گلائیڈ بمز ہیں اور روس ان سمام ہتیاروں کو وقفے وقفے سے استعمال بھی کر رہا ہے اب جو آج کی میرے سامنے خبر ہے اس میں دعویٰ یہ سامنے آیا ہے یکرین کا کہ ہم نے روس کے جو خنجر میزائل تھے وہ مار گرائے ہیں رپورٹ سے بتایا گیا ہے کہ روس نے کلیبر کروز میزائل اور اسی طرح سے چھے کنزل میزائل فائر کیے ہیں اور دو خطرناک قسم کے اڈوانس قسم کے ڈرون تیارے بھی استعمال کیے ہیں جو یکرین کے دارالحکومت کیف پر اٹیک کے لیے استعمال ہوئے ہیں اور یکرین دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے امریکہ کے پیٹیوٹ میزائل سسٹم کے ذریعے سے روس کے آنے والے کروز میزائلوں کو بلسٹرک میزائلوں کو مار گرائے ہیں تباہ کیا ہے روس دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے میزائلوں کو کوئی نہیں گرا سکتا ہے اور ہمارے میزائل حدف کو جا کر ٹارگٹ کرتے ہیں نشانہ لگاتے ہیں اور وہاں تباہی مچتی ہیں لیکن دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے پیٹیوٹ میزائل سسٹم جو امریکہ کا یکرین کے پاس ہے کہ ہم نے وہ گرا دیے ہیں اور اس سے پہلے بھی انٹرنیشنل میڈیا پر یہ رپورٹیں آ چکی ہیں کہ جو پیٹیوٹ میزائل سسٹم امریکہ کا ہے اسے روس نے میزائلوں کے ذریعے سے تباہ کیا ہے جس کے بعد پیٹیوٹ میزائل سسٹم کے شیر بھی گر گئے تھے اور اس پر جو کمپنی ہے جو امریکہ کے اندر یہ میزائل بناتی ہے یا جو سسٹم بناتی ہے یہ ہتیار بناتی ہے ان کے جو شیرز تھے حصت تھے اس میں بڑی کمی واقع ہوئی تھی تو بھارہ لازوینے کرام روس کی جانب سے یوکرین کے اندر خطرناک میزائلوں کا استعمال کی جا رہا ہے اور اندھا دھند بمباری کی جا رہی ہیں گدشتہ چوبیس گھنٹے کی اپڈیٹس یہ ہیں کہ روسی فوج کی بمباری کے نتیجے میں پانچ سو سے زائد یوکرینی فوجی قتل ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں اور اسی طرح سے کئی فوجی گرفتار ہوئے ہیں اور روس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے یوکرین کے جو اٹیکس ہیں جو کاؤنٹر اوفینسف اپریشن ہے وہ ناکام بنایا ہے اب اس حوالے سے پیوٹن جو روسی صدر ہیں روسی صدر ولادی میر پیوٹن انہیں نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے کل انہوں نے ایک اقتصادی فورم کے موقع پر یہ گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے پیوٹن نے کہ یوکرین کا کاؤنٹر اوفینسف اپریشن ناکام ہو گیا ہے ہم نے یوکرین کے حملوں کو پسپا کر دیا ہے اور یوکرین کو ان حملوں میں اتنا نقصان ہوا ہے کہ اس سے پہلے پندرہ مہینوں کی جنگ میں اتنا نقصان نہیں ہوا تھا پیوٹن نے کہا ہے کہ جو اسلحہ یوکرین استعمال کر رہا ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہے یوکرین کے پاس اپنا اسلحہ ختم ہو گیا ہے یوکرین جو اسلحہ استعمال کر رہا ہے یہ سارا مغرب اور یورپ کا دیا ہوا اسلحہ ہے پیوٹن نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اپنے ایٹم بم بیلاروس کے اندر پہنچا دیئے ہیں ہم نے اپنے پڑوسی اتحادی ملک بیلاروس میں ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز پہنچا دیئے ہیں اور یہ مغرب کو پیغام ہے کہ اگر تم ریڈ لائن کراس کرو گے اگر تم روس کو اور روس کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے تو پھر یہ ایٹم بم چل سکتے ہیں یہ پیوٹن نے کل جو اقتصادی فورم تھا روس کے اندر ایک بڑا اقتصادی فورم ایک ایونٹ ہوا ہے اس میں مختلف ملکوں کے جو نمائندے ہیں جیسا کہ یو اے کے بادشاہ محمد بن زائد النہیان وہ بھی شریک ہوئے ہیں تو اس موقع پر پیوٹن نے یہ کہا ہے کہ ہم ایٹم بموں کا استعمال کریں گے امریکہ کی جانب سے اس پر بڑا سخت ردیم ملائے ہے امریکہ نے کہا ہے کہ پیوٹن وہ جان بوجھ کر دنیا کے امن کو خراب کرنا چاہتا ہے اور پیوٹن اپنے فائدے کے لیے ایٹمی ہتیاروں کے استعمال کی دھمکیاں دے رہا ہے ہم روس کو خبردار کرتے ہیں کہ ایٹمی ہتیاروں کے استعمال سے نہ تو یورپ کو ڈرائے جائے نہ ہی مغرب اور ان کی اتحادیوں کو ڈرائے جائے اور ہم یوکرین کی حمایت اور مدد جاری رکھیں گے روسی صدق برادی میں پیوٹن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر روس کے اندر حملے ہوتے ہیں یعنی ایٹم بم روس کب استعمال کرے گا انہوں نے کہا کہ ہم ایٹم بم میں پہل نہیں کریں گے پیوٹن نے کہا کہ ایٹم بم میں ہم پہل نہیں کریں گے لیکن اگر ہمارے دار الحکومت پر اٹیک ہوتا ہے یا اگر ہمارے کسی سلامتی کے ادارے کو نشانہ بنایا جاتا ہے یا اگر ہمیں ہرانے کی کوشش کی جاتی ہے یعنی یوکرین کو ڈرٹی بم دے دی جاتے ہیں یوکرین کو ایٹم یا نیم جہوری ہتیار دے دی جاتے ہیں جو یوکرین ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے تو پھر ہم بھی اختیار رکھتے ہیں کہ وہ ایٹمی ہتیاروں کو استعمال کریں رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں ایٹمی ہتیاروں کا جو خطرہ ہے وہ اٹی پرسنٹ تک انکریز ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت یہ ہتیار چل سکتے ہیں کیونکہ روسی فوجیں نکلیر جو فوجز ہیں روس کی وہ ہائی الٹ ہیں اور روس کا اپنے نکلیر ویپنز کو بیلا روس کے اندر منتقل کرنا یہ مغرب کے لیے یورپ کے لیے ایک الارمنگ سیچویشن ہے یا ایک یہ وارننگ سیچویشن ہے انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں جنگوں کے جو ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی ملک اپنے ہتیاروں کو کسی دوسری جگہ پر ڈپلائی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہتیار چل سکتے ہیں تو اس لیے آنے والے دنوں میں یہ امکان موجود ہے کہ روس کے اوپر یوکرین کے ذریعے سے کوئی بڑا حملہ ہو اور روس بدلے میں اپنے نکلیر ہتیار چلا دے اور خطرہ یہ بھی موجود ہے کہ بیلا روس پر بھی یوکرین سے حملہ ہو جائے اب بیلا روس یہ یوکرین کا پڑوسی ہے اور بیلا روس کی یورپ کے دیگر ملکوں سے بھی سرحدیں جڑتی ہیں تو پولینڈ کو اور اسی طرح سے وہ ممالک جو روس کے اگینسٹ یوکرین کی مدد کر رہے ہیں ان کو اب بڑا خطرہ لاہک ہو چکے ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام روسی صدر ولادی میری پیوٹر نے کل اقتصادی فورم سے گفتگو کرتے ہو یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کے اندر ایک نیا کالونیزم دور شروع کیا گیا ہے ایک نیا سامراجی دور شروع کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مغرب اور ویس چاہتا ہے کہ پوری دنیا اس کالونیزم کے ذریعے سے ان کی غلام بن جائے لیکن ہم مغرب کو اور ویس کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے نئے کالونیزم کو ہم نہیں مانتے ہیں اور ہم تمہارے سامراجی دور کو یا تمہاری غلامی کو قبول نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج دنیا مغربی معیشت کے چنگل سے نکل رہی ہے جو غلامی کا ایک خیال اور نظریہ ہے مغرب کا اس کو دنیا نے ریجیکٹ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ روس کی ایکانومی بڑی سٹرونگ ہے اور روس کے جو دوست ہیں وہ بھی روس کی ایکانومی کے ساتھ ہے وہ اپنے اپنے گہری وبستگی کا اظہار کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ جو جو ملک روس کے ساتھ تجارتی پارٹنرشپ رکھتے ہیں یا تجارتی شراکتداری رکھتے ہیں وہ بڑے خوش ہیں ہم دنیا کو اپنے ساتھ تجارت کے لیے قائل کر رہے ہیں ہم ایک مساوی عالمی اقتصادی نظام رائج کر رہے ہیں پیوٹر نے کہا کہ ہمارے اوپر بڑی پابندیاں لگائی گئی ہمیں توڑنے کی کوشش کی گئی ہمارے خلاف معاشی پابندیوں کے ذریعے سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ معاشی پابندیاں کارگر نہیں ہوئی ہیں اور ہمارا ملک سروائیو کر رہا ہے اور ہمارا ملک اقتصادی طور پر ترقی حاصل کر رہا ہے انہوں نے کہا دنیا سے انہوں نے اپیل کرتے ہوئے بات کہیں ہے کہ دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اقتصادی طور پر رشیہ کے ساتھ اپنے تعلقات انکریز کر سکتے ہیں بوس کر سکتے ہیں جو یو اے کے بادشاہ ہیں محمد بن زائد النہیان ان سے پیوٹن کی ملاقات ہوئی ہے اس اقتصادی فورم کے موقع پر تو بتایا گیا ہے کہ یو اے نے روس کو بڑے بھرپور انداز میں سپورٹ کرنے کی اقیندہانی کرائی ہے اور روس کے اگینس جتنی پبندیاں امریکہ نے ویسٹ نے یورپ نے لگائی تھی وہ کارگر نہیں ہوئی ہیں کچھ حد تک تو ایفیکٹیو ہوئی ہیں لیکن روس کے پاس ان کا متبادل توڑ تھا مثلا روس نے اپنے معاشی سسٹم کو چائنہ کے معاشی سسٹم کے ساتھ منسلک کر دیا روس کا جو پیٹول اور گیس دنیا کو بیچنے کے حوالے سے امریکہ نے پبندی لگائی کیپ لگائی کہ وہ ایک لیمٹ ہے اس سے زیادہ کوئی پیٹول نہ خریدے تو روس نے اس کا بھی توڑ نکالا روس نے اپنا پیٹول یو اے کو بیچا یو اے نے روس سے پیٹول خرید کر دنیا کو بیچا اور پیسے روس کو منتقل ہوتے رہے ایسے ہی سعودی ربی رشیہ سے پیٹول خرید رہا ہے اور رشیہ کا جو پیٹول ہے وہ انڈیا بھی خرید رہا ہے دنیا کے دیگر ممالک بھی خرید کر مارکٹ میں بیچ رہے اور پیسہ روس کو منتقل ہو رہا ہے تو دیکھا جائے تو پیوٹن کی جو تقریر ہے کل کی اور پیوٹن کی جو کل کی گفتگو ہے مغرب کے خلاف وہ یہی ہے کہ ہمیں ہرانے کے لیے جو کچھ بھی کیا گیا ہے وہ اب تک ناکام رہا ہے اور آئندہ بھی ناکام رہے گا انہوں نے کہا کہ روسی فوج کے پاس ہتیار موجود ہیں روسی فوج اگلے دس سالوں تک بھی جنگ لڑ سکتی ہے روسی فوج وہ پہلے سے زیادہ مسلح ہے اور پہلے سے زیادہ اڈوانس ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں نے اگرچہ قربانیاں دی ہیں ہمارے لوگ بھی مارے گئے ہیں نقصان ہمارا بھی ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا مورال انتہائی بلند ہے انہوں نے کہا کہ ہم یوکرین کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مغرب سے نجات حاصل کرے وہ مغرب کی گود میں مت بیٹھے اور اگر وہ اس جنگ کو رکوانا چاہتا ہے تو وہ روس کی شرائط مانے اور روس کی شرائط پر عمل کرے انہوں نے کہا کہ اگر یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنایا جائے گا تو پھر اس کی بڑے سنگین نتائج برامت ہو سکتے ہیں اس وقت کوشش ہو رہی ہے ناظرین اکرام کہ یوکرین کو کسی طرح سے نیٹو کا حصہ بنا دیا جائے آج کی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ جرمن چانسلر اولف شلز اور جرمنی کے حکام نے کہا ہے کہ ہم یوکرین کو ابتدائی طور پر نیٹو کے اندر شامل ہونے کے لیے گرین سگنل دے رہے ہیں اور ابھی برسلز کے اندر جو نیٹو کے اوفیشلز کا نیٹو کے بزرائے دفاع کا اجلاس ہوا ہے اس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یوکرین کو فوری طور پر نیٹو کا حصہ بنایا جائے اور اس کے لیے ابتدائی طور پر جو اخدامات ہیں وہ بھی شروع کر دیے گئے ہیں تو یوکرین کا نیٹو میں شامل ہونا یہ روس کے لیے بڑا خطرہ ہے روس یہ کہتا ہے کہ جب یوکرین نیٹو کا حصہ بنے گا تو نیٹو کی فوجیں یوکرین میں آئیں گی اور یوکرین کا مطلب ہے وہ روس کے بارڈر پر آئیں گی جب نیٹو کی فوجیں روس کے بارڈر پر آئیں گی تو روس اور نیٹو یہ آمنے سامنے آ جائیں گے ویسے اب تک جو جنگ چل رہی ہیں روس اور یوکرین کی اس جنگ میں براہراس نیٹو اور امریکہ یہ روس کے اگینس لڑ رہے ہیں اور ان کے درمیان براہراس یہ جنگ چل رہی ہے تو پیوٹر نے اس حوالے سے خبردار کیا ہے کہ اگر نیٹو کا حصہ یوکرین کو بنایا گیا تو پھر یوکرین کو تو قیمت ادا کرنا پڑے گی ہی نیٹو کو بھی اس کی بہاری قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے دوسری طرح ناظرین کرام روس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے امریکہ کو پچھار ڈالا ہے امریکہ نے جو پبندیاں لگائی ہیں وہ بھی ہم نے اڑا کر رکھ دی ہیں اور امریکہ ہمیں عالمی سطح پر جو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس میں بھی امریکہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پیوٹرن کی جانب سے اپنے عرب دوستوں کو خوش آمدید کہا گیا ہے اور عرب دوستوں کا شکریہ ادا کیا ہے بالخصوص محمد بن زائد نہیان کا پیوٹرن نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ یو اے کے ساتھ اور عرب دنیا کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ رشیہ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور رشیہ اسلامی دنیا کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کو مزید بڑھانے پر یقین رکھتا ہے اگر ناظرین اکرام اس وقت دیکھا جائے تو ہمیں نظر یادتا ہے عالمی سطح پر کہ رشیہ اور چائنہ یہ دونوں دنیا کے اندر تیزی سے اپنے ورلڈ آرڈر اور انفلونس کی طرف جا رہے ہیں رشیہ اور چائنہ ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں اور ان کے درمیان بڑے گہرے سٹریٹیجک معاہدے بھی ہو چکے ہیں ملٹری طور پر بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے یہ ایک دوسرے کو اس جنگ کے اندر بھی سپورٹ کر رہے ہیں معاشی طور پر بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ چائنہ کو خطرہ ہے تائیوان کے مسئلے پر امریکہ اور یورپ پر کوئی جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے چائنہ رشیہ سے تجربہ لینا چاہتا ہے اور چونکہ رشیہ دنیا کا بہترین نیوکلیٹ ہتھیار رکھتے ہیں اور چائنہ اپنے نیوکلیٹ ویپنز کو اڈوانس کرنا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں بڑے گہرے رابطے رشیہ اور چائنہ کے بیچ ہوئے ہیں اس جنگ کے بعد اور پھر جس طرح سے چائنہ دنیا کے اندر مختلف ملکوں کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رہا ہے اور سفارتی تعلقات بڑھا رہا ہے ایسے ہی رشیہ بھی الگ سے دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو انکریز کر رہا ہے تو کل میں نے آپ کے سامنے ایک ویلوگ کے اندر بتایا تھا کہ الجزائر کے جو صدر ہیں عبد المجید تبون ان کا بڑا شاندار استقبال ہوا ماسکو کے اندر اور اسی طرح سے جو محمد بن زائد النہیان ہیں ان کا بڑا شاندار استقبال ہوا اور سعودی عرب کے آفیشلز کے ساتھ بھی رشیہ کے بڑے گہرے رابطے ہیں بڑے گہرے تعلقات ہیں تو دیکھا جائے تو جو روس کو کمزور یا روس کو تنہا کرنے کا جو فارمولہ ہے وہ اب تک کامیاب نہیں ہوا ہے اور مغرب اور یورپ اس سلسلے میں کافی جو نقصان ہے وہ برداشت کر رہے ہیں آج کی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے جو افریکن نیشنز ہیں وہ متحرک ہیں افریکہ کا ایک ڈیلیگیشن وہ یوکرین کے اندر پہنچا گدشتہ روز ان کی ملاقات ہوئی یوکرینی پریزیڈنٹ ولادی میرزلنسکی سے اور انہوں نے اس جنگ کو رکوانے کے لیے اپنی طرف سے آفر کی ہے کہ ہم یہ جنگ رکوا سکتے ہیں اور ڈائلوک اور نیگوشیشنز کے جو چپٹر ہے اس کو انکریز کرنا چاہیے اور جنگ کو روکنا چاہیے کیونکہ افریقہ بڑا متاثر ہے اس جنگ سے اس جنگ کی وجہ سے جو اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہے وہ افریقہ کے اندر بہت زیادہ ہوا ہے کیونکہ افریقہ گندم اور باقی اناج وغیرہ کی جو ترسیل ہے ان کو جو ترسیل ہے وہ انہی دو ملکوں سے رشیہ اور یوکرین سے ہوتی ہے تو وہ اپنے طور پر اس جنگ کو رکوانے کے لیے کوشہ ہیں اس کے علاوہ آج کی ایک بڑی ڈیویلمنٹ یہ بھی ہے کہ پیوٹن کے ساتھ ہے ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردوان کی بات چیت ہوئی ہے اور خبریں آ رہی ہیں کہ جلد رشیان پریزیڈنٹ ولادی میر پیوٹن یہ ترکی کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے یہ نیٹو کے رکن ملک کا یہ پہلا دورہ ہوگا پیوٹن کا جو اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد کیا جائے گا کیونکہ ترکی نیٹو کا حصہ ہے نیٹو کا بڑا اہم رکن ہے اور ترکی کے وزیر دفاع نیٹو کا جو اجلاع سے برسلز کے اندر ہوئے ہیں اس میں شریک بھی ہوئے ہیں وہاں پر مختلف جو نیٹو کے گزرائے دفاع ہیں ان کے درمیان رشیہ یوکرین کی جنگ کو لے کر بڑی ڈیبیٹس ہوئی ہیں بڑی بحث ہوئی ہیں مختلف چیزوں کو تیہ کیا گیا ہے تو ترکی چاہتا ہے کہ رشیہ اور ویسٹ کے درمیان جو پل ہے وہ رول پلے کیا جائے پل کا کردار ادا کیا جائے اور اس جنگ کو رکوانے کے لیے جو طیب وردوان ہیں وہ سب سے پہلے پوزیٹیو جو سفارتی رول ہیں وہ پلے کر چکے ہیں یہ اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں جو روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کے دنیا اسے خود بھی فالو کر لیں دونستوں سے نشر کر لیں اپنی رائے آپ کومنٹس کے ذریعے سے ووٹس اپ کے ذریعے سے دے سکتے ہیں جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ